موسیقی چیرمن اے ایڈین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی جلدی تلنگانہ میں نئے راشن کارٹ کے لیے درخواست گزار درخواستیں جمع کرانے کے لیے سرکاری دفاتیر کا دورہ کیے بغیر آن لائن درخواست دے سکیں گے سیویل سپلائز اور کنزومر ڈپارٹمنٹ کے مطابق جو اہل استفادہ کنندگان معاشی طور پر پسماندہ افراد کو راشن کارٹ جاری کرتا ہے معمول کے مطابق خریبی میسیوہ دفتر یا سینٹر جانا درخواست فارم بھرنا آن راشن کارٹ کے لیے درخواست دینا ہے جلد ہی میسیوہ کی آفیشل ویب سائٹ پر آن لائن فارم بھرنا ممکن ہو جائے گا اگرچہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ آرڈر جیو جاری نہیں کیا گیا ہے تاہم کوئی بھی امید کر سکتا ہے کہ درخواست کا عمل جلد ہی آن لائن ہو جائے گا کچھ ذرا یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ 28 ڈیسمبر سے ہونے کا امکان ہے فیلحال پورے تلنگانہ میں 89.91 لیک سے زیادہ راشن کارٹ جاری کیے گئے ہیں جن میں نیشنل فوٹ سیکیورٹی ایکٹ این ایف ایس اے اور اسٹیٹ فوٹ سیکیورٹی کارڈز ایس ایف ایس ای کے تحت کارٹ شامل ہے کارٹ کے تحت آنے والے کل استفادہ کنندگان کی تیدات دو اشاریہ بیانسی کروڑ سے تجاوس کر گئی ہے آن لائن بھرنے کے لیے میسے واس سرویس فارم پر کلک کریں جہاں کوئی اس پیچ پر مختلف محکموں کے لیے مختلف قسم کے فارم تلاش کر سکتا ہے دیئے گئے پیچ پر درخواست فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے محکم سیویل سپلائی کے آپشن پر کلک کریں وہاں مختلف قسم کی درخواستیں ملیں گی نئے فوٹ سیکیورٹی کارٹ کے لیے درخواست پر کلک کریں اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد درخواست فارم کا پرنٹ آٹ لے درخواست فارم میں تمام ضروری معلومات فیل کریں جیسے کہ درخواست گزار کا نام عمر، جنڈر، والد کا نام، پتہ کی تفصیلات، موبائل نمبر، ایڈوکیشن، کولیفیکیشن، زیلہ، الاخہ، خاندان کے افراد کے تعداد، خاندان کی کل آمدنی وغیرہ تمام دستاوے ذات کو اٹیج کریں اور مخررافی اس کے ساتھ درخواست فارم جمع کرائیں درخواست دہندگان کو میسے و مرکز سے ایک اکنالجمنٹ سلیپ بھی لینی چاہیے ضروری دستاوے ذات میں اصل رہائشی ثبوت کی ایک کاپی، آدھرکارٹ کے شناختی ثبوت کی ایک کاپی اور درخواست دہندگان کی پاسپورٹ سائز کی ایک فوٹو شامل ہے